زیادتی میں ملوث ملزم کی کیسٹریشن ہونی چاہیے وزیراعظم عمران خان کا 92 نیوز کو انٹرویو میں بڑا فیصلہ کہا کہ ملزم کی سرجری کریں تاکہ وہ کچھ کر ہی نہ سکے زیادتی کے مجرم کو آپریشن کر کے ناکارہ کر دیں زیادتی میں ملوث ملزمان کو سرعام لٹکایا جائے وزیراعظم کا ڈاکٹر موید پیرزادہ کو ادیا گیا انٹرویو دیکھ سکیں گے رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر وزیراعظم پاکستان کا 92 نیوز کو خصوصی انٹرویو دس اس موید پیرزادہ میں موجود ہوں وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے صحابت ریپ کی اور یہ جو بچ جو میں اس کے بعد سمجھتا ہوں اس کی کیسٹریشن ہونی چاہیے کیمیکل کیسٹریشن اب یہ کئی ملکوں کے اندر ہے میں پڑھ رہا ہوں تو ان کو یا سرجری کریں کہ وہ آگے سے کچھ کر ہی نہ سکے جو ریپیٹ اوفینڈر ہے جو دیکھیں نا جس طرح مرڈر ہوتا ہے فرس ڈگری سیکنڈ ڈگری تھرڈ ڈگری اسی طرح اس کو بھی گریٹ کریں اور جو فرس ڈگری ہو اس کو تو کیسٹریشن کریں یعنی ان کو کبھی بھی یعنی ان کو آپ آپ اپریشن کر کے ان کو نکارہ کر کے رکھ دیں زیادتی میں ملوث ملزم کی کیسٹریشن ہونی چاہیے وزیراعظم عمران خان کا نائجی ٹو نیوز کو انٹرویو میں بڑا فیصلہ کہا کہ ملزم کی سرجری کریں تاکہ وہ کچھ کر ہی نہ سکے زیادتی کے مجرم کو آپریشن کر کے نکارہ کر دیں جی ہاں زیادتی میں ملوث ملزمان کو سرعام لٹکایا جائے وزیراعظم کا ڈاکٹر موید پیرزادہ کو دیے گیا انٹرویو میں یہ کہنا تھا کہ زیادتی میں ملوث ملزم کی کیسٹریشن ہونی چاہیے وزیراعظم عمران خان کا نائجی ٹو نیوز کو انٹرویو میں بڑا فیصلہ کہا کہ ملزم کی سرجری کریں تاکہ وہ کچھ کر ہی نہ سکے زیادتی کے مجرم کو آپریشن کر کے نکارہ کر دیں انٹرویو میں بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ بات سامنے آئی مزید کہا کہ ملزم کی سرجری کریں تاکہ وہ کچھ کر ہی نہ سکے زیادتی کے مجرم کو آپریشن کر کے نکارہ کر دیں زیادتی میں ملوث ملزموں کو سرعام لٹکایا جائے وزیراعظم عمران خان نے دوران انٹرویو کیا کہا آپ بھی جانی ہے جو میں اس کے بعد سمجھتا ہوں اس کی کیسٹریشن ہونی چاہیے کیمیکل کیسٹریشن یہ کئی ملکوں کے اندر ہے میں پڑھ رہا ہوں تو ان کو یا سرجری کریں کہ وہ آگے سے کچھ کر ہی نہ سکے جو ریپیٹ اوفینڈر ہے جو دیکھیں نا جس طرح مرڈر ہوتا ہے فرس ڈگری سیکنڈ ڈگری تھرڈ ڈگری اسی طرح اس کو بھی گریٹ کریں اور جو فرس ڈگری ہو اس کو کیسٹریشن کریں یعنی ان کو کبھی بھی یعنی ان کو آپ آپریشن کر کے ان کو نکارہ کر کے رکھ دیں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اہم بیان سامنے آیا ہے اسے قوم کی آواز کہا جائے تو بھی بیجا نہ ہوگا زیارتی میں ملوث ملجم کی کیسٹریشن ہونی چاہیے وزیراعظم عمران خان نے نائنٹی ٹو نیوز کو انٹرویو میں بڑا فیصلہ سنایا کہا کہ ملجم کی سرجری کریں تاکہ وہ کچھ کر ہی نہ سکے زیارتی کے ملجم کو آپریشن کر کے ناکارہ کر دیں زیارتی میں ملوث ملجموں کو سرے عام لٹکایا جائے وزیراعظم نے ڈاکٹر ملجمان کو انٹرویو دیتے ہوئی یہ بات کہی ہے کہ زیارتی میں ملوث ملجم کی کیسٹریشن ہونی چاہیے اس سے پہلے جب لاہور سیال کوٹ موٹر ویز زیادتی کا واقعہ پیش آیا تھا تو سوشل میڈیا پر یہ کمپین چل رہی تھی کہ ایسے ملزمان کو فانسی پر لٹکا دینا چاہیے ڈاکٹر موید پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب یہ اہم فیصلہ ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت ہی اہم بہت ہی سخت فیصلہ ہے وزیراعظم نے محسنہ کر لیا ہے اور انہوں کی کیابنٹ نے کہ وہ ایک لئر میسج بھیجنا چاہتے ہیں ان روپیٹ اوفینڈرز کو جنہوں نے اس کو مزاق سمجھ رکھا ہے خاص کر کے پیڈو فائلز کو جو سمجھنے ہیں کہ ادھر سے بیل ہو جائے گی انہیں کلائیں گے اور یہ فیصلہ یوں ہی چلتا رہے گا تو وزیراعظم جو ہیں وہ کمر بستہ ہیں کہ اس چیز کا ونس ان فور آل فیصلہ اور خاتمہ کرنا ہے صحیح ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا ارشاد عارف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ارشاد عارف صاحب اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر شہریوں کی جانب سے کمپین چلائی جا رہی تھی کہ زیارتی میں ملوث ملزموں کو سریعام لٹکایا جائے آج وزیراعظم عمران خان نے بھی اس فیصلے کی توسیق کر دی ہے دیکھیں جی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے پاکستان میں ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے لیکن پاکستان کی جتنی بدنامی اس طرح کے واقعات سے ہوتی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس بلک میں عورت بالکل محفوظ نہیں ہے درندے دندناتے پھرتے ہیں اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے قانون ان کے سامنے اپاہاج ہے مفلوج ہے اور ریاضت کی ادارے جو ہیں وہ مروب ہیں تو یہ سزا ہونی چاہیے اور آج اگر آپ سروے کرائیں کوئی ادارہ گیلپ یا کوئی اور ادارہ یہ سروے کرائیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ پچانوے فیصد لوگ جو ہیں وہ اس کے حق میں رائے دیں گے امریکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے جن ملکوں میں سزا موت ہے جن ریاستوں میں سزا موت ہے اور جن ریاستوں میں نہیں ہے وہاں جرائم میں جو بنیادی نویت کا فرق نظر آتا ہے کہ وہاں جرائم کی تعداد کم ہے جہاں سزا سخت سزا نہیں ہے اور جہاں ہے وہاں جرائم کی تعداد بہت کم ہے اور جہاں سخت سزا نہیں ہے وہاں زیادہ ہے سعودی عرب کی مثال بھی ہبارے سامنے ہے تو میرا خیال ہے عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں دیکھیں جرم جب سرعام ہوتا ہے جب اس کی سماعت عدالت میں سرعام ہوتی ہے سب کے سامنے ہوتی ہے تو اس کے بعد اس سزا کو نافذ کرنے میں یہ جو چھپن چھپائی کھیلی جاتی اس کی کیا ضرورت ہے اس کا کیا جواز ہے کہا جاتا ہے جی اس سے تشدد جنم لیتا ہے بھائی تشدد جنم لے چکا ہے اب اس تشدد کو آپ نے روکنا ہے اور قرآن مجید نے واضح اصول دیا کہ جناب ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہوگا تو پھر لوگ رکیں گے اور نشان عبرت بنیں گے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوں گے اور لوگوں کو دوسروں کو عبرت حاصل ہوگی کہ یہ اس جرم کا کیا نتیجہ نہیں کر سکتا ہے جب آپ چھپ چھپا کے سزا دیتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ایک دن خبر آتی ہے کہ فران شخص سزا ہو گئی ہے تو اس سے کتنی ٹیٹرینس پیدا ہو سکتا ہے سزاؤں کا ایک مقصد جو ہے وہ ٹیٹرینس پیدا کرنا ہوتا ہے تاکہ ہر شخص کوئی جرم کرتے ہوئے سوچے کہ اس کے نتائج واقعات کیا ہوں گے تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اس سوال اسے قانوم سازی بھی کرنی چاہیے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے یہی سوال جو ہے وہ میں حارون رشید صاحب کے جانب لے کر جاؤں گا ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ رہے گا حارون صاحب یہ بات سامنے آئی وزیراعظم عمران خان صاحب کے جانب سے کہ زیادتی میں ملوث ملزم کی کیسٹریشن ہونی چاہیے اور انہیں سرعام لٹکایا جانا چاہیے کیا سمجھتے ہیں کب تک قانون سازی ہو سکتی ہے اور کتنی جلدی قانون سازی کر لینی چاہیے دیکھئے اگر یہ بدگمانی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے انہوں نے کہا ضرورت کریں گے بلکل نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے کام کرنے کے لیے جس ماحول کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی مہیا نہیں ہے اور جس عظم کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی مہیا نہیں ہے کرنا ضرور چاہیے اس لیے کہ خود جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صورتوں میں بہت سخت سزائیں دی ہیں کہ مجرم اگر بے خوف ہو جائیں اور جو مجرم جرم کرنے والوں کی تعداد بہت بڑھ جائے تو کچھ لوگوں کو بہت سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ نمونہ عبرت بنے مگر دو پہلو اور بھی ہیں ایک بات یہ ہے کہ جرم ختم صرف سخت سزاؤں سے نہیں ہوتا سخت سزا ایک پہلو ہے جو بعض اوقات انتہائی ضروری ہو جاتی ہے جرم ختم ہوتا ہے جرم کا ختم کرنے جرم کا صدباب کرنے والے اداروں کی قوت سے یعنی سادہ الفاظ میں جب جرم مجرم خوف زدہ ہو جائیں کہ تفتیش کرنے والے زیادہ طاقتور ہیں اور جرم کر کے کوئی بچ نہیں سکتا جد سبل ادارے طاقتور ہوں اور جو لو جرائم سے نمٹنے والے ادارے ہیں وہ عام جانتے ہیں کہ دو ہی ہیں بیسیکلی ویسے طایفہ یہ بھی ہے آئی وی بھی ہے ان کا بھی رول ہوتا ہے یہ پولیس اور عدلیہ اور پولیس اور عدلیہ میں اصلاح کے لیے ایک قدم بھی دو سال میں خان صاحب نے نہیں اٹھایا اور اس کے نتیجے میں دیکھیں نظریات ایک چیز ہیں نظریاتی طور پر وہ صحیح ہیں درست بات کر رہے ہیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں لیکن ایک چیز یہ ہے کہ وہ تہیہ کر لیں اور تہیہ ہوتا ہے یکسوی سے یہ یکسوی ان کے اندر نہیں ہے نہ پیدا ہونے کا کوئی امکان نظر آتا ہے اس لیے تو ان کے اردگرد طرح طرح کی مخلوق ہے عجیب عجیب نظریات کے لوگ ہیں اس میں میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ ایک آدمی مشرق کی بات کرتا ہے ایک آدمی مغرب کے بات کرتا ہے ایک آدمی مغرب سے اتنا مروب ہے ان کے ایک وزیری نے کہا ہے نا کہ اسے تشدد پیدا ہوگا کسی اور نے تو نہیں کہا اور ایک آدمی جو ہے وہ دوسرا ہے ان کے مثال کے طور پر مذہبی مغرب کے وزیر ہیں ان سے شاید آپ پوچھیں تو وہ منوان اس کی نہ صرف تصدیق کریں گے بھلکہ شاید اس سے ایک قدم آگے بھی جانے کے لئے تیار ہوں وہ پہلے خود تو یکسو ہو لیں خان صاحب بات تو ان کی ٹھیک ہے لیکن باتوں سے تھوڑی ملک چلتے ہیں ملک تو چلتے ہیں عمل سے تو وہ اپنا کنفویزن جو ہے وہ دور کریں کہ انہوں نے یکسوی کے ساتھ یہ کام کرنا بھی ہے یہ نہیں کرنا باقی جو بات انہوں نے کہی ہے مسلم روایت کے مطابق اللہ ساتھا الفاظ میں اللہ اور اس کے رسول کا ہے کمات کے مطابق تو وہ بلکل ٹھیک ہے اس سے اختلاف کون کر سکتا اس سے اختلاف وہ کر سکتے ہیں جن کے اندر خوہ غلامی ہے جنہیں مغرب نے مروب کر رکھا ہے اور جنہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جدیدیت اور چیز ہے اور مغربیت اور چیز صحیح حرون صاحب ڈاکٹر موید پیر زیادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے وزیراعظم عمران خان کا عظم تو دیکھ لیا انہوں نے تو یہ بات کہہ دی کہ زیارتی کے مدرم کو سرجری کر کے ناکارہ کر دینا چاہیے اور یہ بھی کہا کہ سریعام لٹکایا جانا چاہیے لیکن حارون رشید صاحب نے جس پہلو پر بات کی ہے کہ فائنلی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یعنی پولیس ہے اور عدلیہ ہے پھر امپلیمنٹیشن تو پھر ہی نہیں کیا ہاتھ میں آئے گی یہ بالکل پہلی تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ ہم نے جب پرائیم نیسٹر نے یہ کہا پروگرام میں تو ہم خاصے کنفیوز ہو گئے ہیں پرائیم نیسٹر کے ٹیم بھی کنفیوز بھی دو ڈائی لینٹے تک اس کیونکہ پرائیم نیسٹر اس کے بعد رشاہ کا ہی چلے گئے سپیشل اکارنگروں کا استطاع کرنے کے لیے تو ہم یہ شور ہی نہیں تھے کہ ہم اس کو اسی وجہ سے ہم نے اس کو ٹویٹ نہیں کیا اس کے بعد ہمیں کورمنٹ نہیں کیا اس خبر کو ہم نے بدھول کر کے رکھا بکہ ہم پیریفائی کرنے ساتھے تھے کہ کیا گورمنٹ جو ہے یہ کورمنٹ کر دیا گیا ہے یہ گورمنٹ اس معاملے میں واقعی سیریس ہے لیکن اب یہ بات سامنے آئی ہے کیونکہ گورمنٹ کے منسٹرز نے بھی اس پر ٹویٹ کیا ہے کہ سینڈر جاویز پیسل جاویز نے کیا ہے اور ہم اس کو ری چیک کیا ہے تو گورمنٹ واقعی ہی سیریس ہے وہ کنسلر کر دی ہے کہ ایسا قانون لائے جا سکتا ہے جہاں ریپیٹ اوفینڈرز جو ہیں انہیں کیسٹریٹ کیا جائے اب یہ ایک بہت ہی شدید یا ایک سخت اگزام ہوگا اس کا رد عمل بھی ہوگا اور حارم رشید صاحب اس لحاظ سے ٹھیک کہتے ہیں کہ جس طرح سے سزائے موت ہے سزائے موت کا قانون موجود ہے لیکن ایمپیمنٹیشن صحیح نہیں ہوتی ہے کئی طرح باسون لوگوں کو بھی سزا مل جاتی ہے اور جو صحیح مجرم ہوتے ہیں ان کو نہیں ملتی تو جب آپ ایکسٹریم قسم کے قوانین بناتے ہیں تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا آپ کے پاس ایک فول پروف ایمپیمنٹیشن میکینیزم ہی ہے کیا الزام لگانے والے بھی صحیح ہیں جو کچھ ہم نے سیالکورٹ موٹرو پر دیکھا وہ تو ظاہر ہے کہ اندھا دن اگریسیو جو ہے گینگ ریپ ہے لیکن بہت سے الزامات ایسے بھی لگتے ہیں جو اصل میں در حقیقت صحیح نہیں ہوتے جہاں پہ بہت سیاست ہوتی ہے وہ کوئی محض آدمی عورت کی سیاست نہیں ہوتی وہاں پہ مختلف گروپ کی خاندانوں کی یا پولٹک کھیلی جا رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ حارون رشید صاحب بلکل صحیح کہتے ہیں کہ اس میں بہت احتیاط کی بھی ضرورت ہے دیکھنا ہی پڑے گا کہ اگر حکومت واقعی ایسا بل لاتی ہے اور ایسا قانون لاتی ہے تو اس میں جس دیف کارٹس کیا گارمنٹ پروائیڈ کریں بلکل سوال یہی ہے کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا ڈاکٹر موید پیر زیادہ صاحب ارشاد مدارف صاحب حارون رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ تمام کا بہت شکریہ